تو ان جڑی بوٹیوں کا جو ہے اندر سے سیک نکل رہا ہے جسے کہتے ہیں حبس نکل رہی ہے اور وہ حبس جو ہے وہ آپ کے دماغ کو بھی چڑے گی آپ کے جسم کو بھی وہ شرابور کر دے گی یہ دیکھیں مکمل طور پر میرا جسم جو ہے یہ پسینے سے شرابور ہو چکا ہے تو آپ کو ایسا درست دے کے خوف سے آتا ہے یہ ایک تو گناہ ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس کانٹے بہت زیادہ ہوتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جی میں حافظ نادیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں چھانگا مانگا کا جنگل یوٹیوب کینل اس وقت میں چھانگا مانگا جنگل کے اندر وجود ہوں اور شدید گرمی ہے بہت زیادہ گرمی ہے حبس بہت زیادہ جنگل کے اندر وجود ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کے لئے ویڈیو بنانے کے لئے جنگل کے اندر داخل ہو چکے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم تھوڑا سا جنگل کے مناظر آپ کو دکھائیں گے کہ چھانگا مانگا جنگل کے اندر جب آپ گرمی کے موسم میں آتے ہیں اور ایسے موسم میں آتے ہیں جب بارشیں کم ہوں تو پھر جنگل کے اندر حبس کیسی ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہم آپ کو دکھان جاتے ہیں کہ جھاڑیاں کتنی زیادہ ہیں یہاں پہ تو اللہ نہ کرے کسی جنور کے ساتھ اگر ہمارا سامنا ہوتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنا بچاؤ کریں یہاں سے نکل جائے ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ جانور زیادہ ہوں تو ہم ان رستوں پہ جانے لگے ہیں جنگل کے اندر پہلے میں کبھی نہیں کیا تو آج جنگل کے اندر ہم ان رستوں کو دیکھیں گے اور جھاڑیاں بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ سبزہ لگا ہوا ہے کانٹے بہت زیادہ ہیں ابھی ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں چھانگا مانگا جنگل کے اندر اس طرح مناظر کیسے ہیں یہ دیکھیں کیکر کے درہت لگے ہوئے ہیں یہاں پہ کیکر کے درہت بہت زیادہ ہیں یہ دیکھیں آگے تک اور اس درہت کے اگر آپ اچھے طریقے سے مناظر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں اگر آپ اکیلے آتے ہیں تو آپ کو ایسا درہت دے کے خوف سے آتا ہے یہ ایک تو گناہ ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس کانٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں ابھی بھی میرے پاؤں کے درہت کانٹے لگ رہے ہیں لیکن پھر بھی میں آگے تھوڑ رہا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ نیچے سے اس کا محول کیسے آئی ہے دیکھیں اور ایک بڑی عجیب بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس کیکر کے درہت کے اوپر یہ یہاں پہ شہد لگا ہوا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ شہد کی مکھیوں نے اپنا چھتہ بنایا تھا شہد لگا ہوا تھا اور جو شہد اتارنے والے جن کا ٹھیکہ ہوتا ہے وہ یہاں پہ بھی چڑھ کے شہد کو اتار لیتے ہیں یہ دیکھیں اتنے زیادہ کانٹے ہیں کوئی بھی رستہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا کوئی ایسا رستہ ہو یہ ایسا کیکر کا درہتا ہے کہ اس کے اوپر چڑھنا تو دشوار یہ دیکھیں اس کے نیچے کھڑے ہونا بھی بہت زیادہ مشکل ہے لیکن یہ لوگ کیسے اوپر چڑھ کے یہ شہد وغیرہ اتار لیتے ہیں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شہد اترا ہوا ہے اور اس کانٹے اس کے کتنے زیادہ ہیں زمین کے اوپر اتنے زیادہ کانٹے ہیں اگر میں آپ کو اپنے جوتے کی حالت دکھاؤں تو یہ دیکھیں میرا جوتا جو ہے یہ بھی کانٹوں سے بھر چکا ہے یہ دیکھیں چھانگا مانگا جنگل کے اندر اس طرح کے کیکر موجود ہیں جن کو دیکھ کے خوف آتا ہے یہ بتانے کا مقصد یہی تھا یہ دیکھیں نیچے بھی اتنے زیادہ کانٹے ہیں اور اوپر بھی بہت زیادہ کانٹے ہیں جس بندے نے بھی اوپر چڑھ کے یہ شہد اتارا ہے بڑا ماہر قسم کا وہ بندہ ہے کیونکہ یہ دیکھیں اتنے زیادہ کانٹے ہیں تو یہاں سے شہد کو اتارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا یہ دیکھیں کتنا گھنائی جنگل ہے جھاڑیاں ہیں اور بہت زیادہ جاڑیوں کے اندر چھپے ہوئے کانٹے ہیں سب سے زیادہ یہاں پہ خطرہ جو ہوتا ہے وہ ایک تو کانٹوں کا اور دوسرا کیڑے مکوڑوں کا اور کیڑے مکوڑوں کے اندر جو سب سے زیادہ یہاں پہ موجود ہیں وہ خطرنا قسم کے سامپ ہیں یہ دیکھیں منظر آپ دیکھیں سبزہ ہے یہ سارے کے سارے آپ کو سبزہ نظر آ رہے ہیں یہ جڑی بوٹی ہے جس کو بھنگ کہا جاتا ہے تو اس کا مطالق ہے ایک ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے ڈسکریپشن کے اندر اس کا میں لنک دے دوں گا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو بھی یہ ساری کی ساری وہیں جڑی بوٹی لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر چلتے ہیں جب تو اس وقت بھی انسان کے دماغ کو یہ چڑتی ہے اور جنور جو ہیں وہ پھر اس کے اندر آ کے چھپ جاتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جیسے جیسے آپ آ کے چلتے جائیں گے تو یہ غور سے اگر آپ دیکھتے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کتنا گنا جنگر ہے یہاں پہ چلنا پھرنا کتنا دشوار ہوتا ہے دشوار ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک تو یہاں پہ کانٹے ہوتے ہیں کانٹوں کے اندر سے گزر کے جانا اور دوسرے نمبر پہ ایک خوف ہوتا ہے کہ جھاڑیوں کے اندر کوئی چیز نہ ہو اور آپ کو کوئی خطرہ نہ پہنچا سکے یہ دیکھیں ہر طرف آپ کو جھاڑیاں ہی جھاڑیاں نظر آئیں گی ہر طرف آپ کو کیکر ہی کیکر نظر آئیں گے اور جہاں پہ کیکر کے دراتوں ہوں وہاں پہ پھر بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں زمین کو پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے اور گرمی کے موسم کے اندر جب آپ چھانگا مگا جنگل میں آتے ہیں تو پھر آپ کو ایک تو سب سے بڑا جو ہے یہ ہے کہ آپ کو پیاس جو ہے وہ ستائے گی آپ کے پاس کوئی ایسا ڈرنک ہونا چاہیے جس کو آپ پیتے رہیں استعمال کرتے رہیں اگر آپ لمبے چکر پہ جانا چاہتے ہیں دور تک جنگل کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے پسات پانی رکھیں کیونکہ میں زیادہ دور تک نہیں جاؤں گا اس لئے میں پانی اپنے ساتھ نہیں لے کے آیا اگر گرمی کے موسم کے اندر آپ آتے ہیں اور جنگل کی سیر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ کسی گائیڈ کرنے کے لئے کو بھی لے کے آتے ہیں یا اکیلے آتے ہیں تو اپنے ساتھ گرمی کے موسم میں پانی ضرور رکھیں کیونکہ پانی اللہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جب آپ جنگل کے اندر چلیں پھریں گے تو یہ آپ کا ایک سہارا بڑھے گی اور یہ پانی جو ہے یہ آپ کو پھر چلنے کے اندر طاقت دے گا کیونکہ جنگل کے اندر آپ کو پینے کے لئے صاف پانی جو ہے وہ مہیا نہیں ہو سکتا اور یہاں پہ بہت زیادہ پرندے پائے جاتے ہیں جن پرندوں کی آوازوں سے آپ لطوفاندوز ہو سکتے ہیں یہاں پہ جیسے جگہ پہ میں موجود ہوں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ سب سے زیادہ کیکر کے درات موجود ہیں اور یہ ایسی جگہ ہیں جو شہر سے کافی تھوڑا سو دور ہے اور یہاں پہ میں بھی پہلے دفعہ ہوں اور یہاں پہ میرے علاوہ یہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں ہے یہاں پہ ہونا کہ کوئی میرے علاوہ کوئی اور بھی میرے ساتھ موجود ہو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پیچھے سارے کیکر کے درات ہیں اور میرے علاوہ یہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں ہے اس لئے میں انچی آوازیں بھی گفتگو کر رہا ہوں اور پرندوں کی آوازیں جو ہیں وہ آپ کو دور دور سے سنائی دیتی ہیں تو جنگل کے اندر بتانے کا مقصد یہ تھا جب بھی آپ جنگل کے اندر آتے ہیں تو ایسے محول آپ کو نظر آسکتے ہیں کافی گھنیا جنگل ہے اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو جنگل جو ہے یہ گھنہ ہوتا جاتا ہے اور جنگل جو ہے یہاں پہ جڑی بوٹیوں جو ہے وہ بہت زیادہ جڑی بوٹیوں کے اندر داخل ہوتے ہو کہ آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ کانٹوں سے بچنا ہے اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو محسوس ہو کہ جنوار چھپکے بیٹھ سکتا ہے یا پھر یہاں پہ ساپ یہ دوسرے کیرمکوڑے ہو سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے خدا رہا وہاں پہ داخل نہیں ہونا کیونکہ چھانگا مانگا جنگل کے اندر بہت سے جنوار بیم پائے جاتے ہیں جو آپ کی جانے کے لیے خطرہ بان سکتے ہیں لیکن ہم چھانگا مانگا شہر کرانے والے ہیں تو اس لئے ہم بے ججک ہو کے جنگل کے اندر آجتے ہیں کیونکہ ہم جنگل کے رستوں سے کافی زیادہ واقفیت رکھتے ہیں چھانگا مانگا جنگل کے اندر آج کل جو ہے میرا یہ مشورہ ہے کیونکہ میں جنگل کے اندر آپ کو ناظر دکھاتا ہوں اور گرمی کے موسم کے اندر خدارہ کبھی بھی جنگل کے اندر نہ آئے یہ دیکھیں یہ سارے کے سارا یہاں پہ کوئی پتہ بھی آپ کو ہلتا ہوا نظر نہیں آئے گا وجہ یہی ہے صرف کہ یہاں پہ حبس بہت زیادہ گرمی ہے اور گرمی کے ویانے سے ایک تو جھاڑیاں اتنی زیادہ بھنگ کے پودے لگے ہوئے ہیں دوسری جو ہے جڑی بوٹیاں لگی ہوئے ہیں تو ان جڑی بوٹیوں کا جو ہے اندر سے سیکھ نکل رہا ہے جسے کہتے ہیں حبس نکل رہی ہے اور وہ حبس جو ہے وہ آپ کے دماغ کو بھی چڑے گی آپ کے جسم کو بھی وہ شرابور کر دے گی یہ دیکھیں مکمل طور پر میرا جسم جو ہے یہ پسینے سے شرابور ہو چکا ہے لیکن پھر بھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جب گرمی کا موسم ہو اور شدید گرمی کا موسم ہو جب گھر سے نکلتے ہوئے بھی انسان کا دل نہ کرے گھر سے نکلوں یا نہ نکلوں تو پھر اس جنگل کے اندر نہ آئیں جنگل کے اندر اس وقت آئیں جب موسم ٹھیک ہو یا ہوا چل رہی ہو آپ کو پتا ہو کہ ہوا چل رہی ہے تو پھر ایسے موسم کے اندر آپ چھانگا مانگا جنگل کے اندر آ کے اچھے طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں میں حافظ ردیم عباس آپ کو دکھاتا ہوں چھانگا مانگا جنگل اندر سے کیسا ہے اور آپ کو بتاتا ہوں چھانگا مانگا جنگل کے اندر کس وقت آپ آ سکتے ہیں کون سرہستہ ٹھیک ہے اور کون سرہستہ ٹھیک نہیں ہے اور پورے چھانگا مانگا جنگل کے مطلق میں آپ کو گفتگو کر کے بتاتا ہوں اس کی معلومات دیتا ہوں جتنی ہمارے پاس معلومات ہے اگر آپ مزید چھانگا مانگا جنگل کے مطلق جانا چاہتے ہیں جو پاکستان کا سب سے بڑا جنگل ہے جس کو انسانی ہاتھوں سے بنایا گیا ہے تو پھر جلدی سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کریں